میرے ہاتھ گاڑی کے سٹیرنگ پر تھے اور سامنے سیاہ سڑک تھی یہ چھے سو اکتیس کلومیٹر کا فاصلہ تھا جو مجھے خود ڈرائیو کرنا تھا میں لہور سے روانہ ہوا چشم تصور میں مالم جببہ کے برف پوش پہاڑ اونچے اونچے درخت چھٹھرتی سردی میں گرم چائے سے لطف اندوز ہونے لگا میٹھے چشموں شفاف پانی کے بہتے دریاؤں ترو تازہ پھلوں اور صحت بخش آب و ہوا کا حامل یہ علاقہ وادی سواد کہلاتا ہے جس کو پاکستان کا سوزل لینڈ بھی کہا جاتا ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کیونکہ یہاں بکھرتے قدرتی جلوے قدم قدم پر انسان کو سر رحمان کی یہ آیت کہ پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نحمت کو جھٹلاو گے اور صرف قدرتی مناظر ہی نہیں بلکہ یہاں پائے جانے والے پھل میواجات کا ذائقہ بھی اپنی مثال آپ ہیں اس خطے میں آپ کو آلہ میار کے سیب ناشپاتی آڑو ہملوک مالٹے زیتون کے باغات کسرس سے ملیں گے یہاں گرمی کے موسم میں دنیا بھر کے سیاہ آمد تل درنے کو جگہ نہیں ملتا اور جب موسم مگڑائی لیتا ہے دسمبر کا مہینہ شروع ہوتا ہے یہاں کے پہاڑ برف کا لباس اوڑ کر جلوہ حروز ہو جاتے ہیں تو اس تھنڈے حسن کو دیکھنے کے لیے بکدردان لوگ یہاں کروک کرتے ہیں قدرتی مناظر سے معمور یہ خطہ اس لحاظ سے بدقسمت رہا کہ اس نے اپنے وقت کی بدترین دہشت گردی کا سامنا کیا لیکن بڑی بہادری کے ساتھ دفعہ بھی کیا اگرچہ لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے یہاں سے ہجرت کر گئے پھر اللہ نے کرم کیا اس کی تابانیاں لوٹ آئیں اور اس خطے نے ایک بار پھر اپنے چانے والوں کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیئے کچھ عرصہ قبل سوات تک جانے والا رستہ کافی طویل تھا لیکن اب ٹنلز اور سوات موٹروے کی بدولت سفر مخصر اور آرام بہ ہو چکا ہے کرنل شیر خان انٹرچینج سے ہو کر ہم سوات موٹروے پر آئے راستے میں قیام و تاام کا بندوبست بھی ہے جہاں آپ کھا پی سکتے ہیں اور لہزہ بر کے لیے آرام کر سکتے ہیں سفر روا دماغ تھا کافی فاصلہ تیہ کرنے کے بعد اچانک اندیرہ چھا گیا تب محسوس ہوا کہ ہم سوات تنل میں داخل ہو چکے ہیں تنل کیا تھا ایک لمبی سرنگ زرد لائٹیں وہاں کے اندیرے کو مٹانے کے لیے برپور کوشش کر رہی تھی تنل میں سفر کا اپنا ہی لطف آیا سڑک آہستہ آہستہ دشوار ہوتی جا رہی تھی بعض مقامات پر تنگ پڑ جاتی تھی سائیڈوں پر لگے بلوک کے نیچے گہری کھائییں تھیں جنہیں دیکھ کر انسان پر کب کب ہی تاری ہو جاتی کھائیوں کے سامنے پہاڑ تھے جو سرو کے درختوں سے بھرے ہوئے تھے راستے میں بھیڑ بھکرییں بھی چرتی ہوئی مینی جو اس سارے ماحول کو حقیقی طور پر نیچر بنا رہی تھی نظاروں میں ایک اور نظارہ دریائے سواد کا بھی ہے بلند و بالا پہاڑ چشموں سے نکلنے والا یہ دریاء ایک کھتے کو سراب کر رہا ہے بلندی سے دیکھیں تو سام کی طرح بل کھاتا ہوا یہ چھوٹا لگتا ہے لیکن قریب آنے پہ اس کے پانی کی ٹھنڈک اور تیز رفتاری کو اچھی طرح محسوس کیا جا سکتا ہے سفر میں میرے ساتھ پاکستان کے معروف فارماسوٹیکل کمپنی کے مارکٹنگ ہیڈ عرفان علی صاحب بھی تھے ہماری منزل مالم جببہ تھی مالم جببہ میں قیام کے حوالے سے بہترین جگہ پی سی ہوتل ہے یہ غالباً یہاں کا واحد فائف سٹرار ہوتل ہے ہلکے براؤن کلر میں بنی ایک وسیع عمارت دیکھنے میں بڑی جازبیں نظر لگتی ہے پی سی ہوتل ہاشو گروپ اور سیم سن گروپ کا مشترکہ وینچر ہے اس ہوتل کا ماحول اور دیگر چیزیں بہترین اور نفاست سے برپور ہیں کھانا لذیز اور سٹاف کا رویہ انتہائی ملنسار ہے ہمارا قیام بھی یہی تھا مالم جببہ میں جب یہ ہوتل کی طرف ہم بڑھے تو یہ یقین ہو گیا یہ کسی نعمت سے کم نہیں ایک شام وہاں کا شیف مجھ سے ملنے آیا اور کہنے لگا سر میں کئی طرح کے کھانے پکا لیتا ہوں اور بالخصوص ارابک فوڈز میں میری ایک سپورٹیز ہیں میں نے ایک ڈش اس کی فرمائش کر دی یہ ڈش تھوڑی دیر میں میرے پاس بن کے آگئی اس ڈش کو جب میں نے دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہیں تھی یہ بالکل ویسے ڈش تھی ہوتل پہنچتے ہی مینجر اکیل عباسی صاحب نے اپنے سارے سراف کے ساتھ میرا استقبال کیا میرے لیے ڈولپس روم مختص کیا گیا تھا لیکن سیمسن گروپ کے سی او وسیم الرحمان صاحب سے میری پرانی دوستی ہے ان کی جیسے ہی علم میں آیا کہ میں پی سی میں ٹھہر رہا ہوں انہیں اپنی ٹیم کو آرڈر دیا کہ آپ شاہ صاحب کا کمرہ بہترین کر دیجئے لہٰذا مجھے گورنر روم دیا گیا یہ کمرہ پورے کی پوری ایک اس کی سلطنت تھی کمرے میں پہنچا تو سامنے بالکنی دیکھی بالکنی میں بیٹھا سامنے برف سے ڈھکی ہوئی پوری وادی دیکھی اللہ کا شکر ادا کیا شکر سے دو آنسوں آنکھوں سے گرے اور کہا باری طالعہ کیا تیری شان ہے ہوتل کے بالکل ساتھ ایک چیئر لفٹ بھی ہے یہ بھی سیمسن گروپ کے انڈر ہی ہے جو بائیں جانب پہاڑی کی چوٹی کی طرف جاتی ہے اس چیئر لفٹ کے ذریعے پہاڑ پر پہنچ کر گرم چائے اور پکوڑوں کے ساتھ موسم کو انجوائے کرنے کا اپنا ہی لطف چنانچہ ہم نے وہاں جانے کا ارادہ کیا چیئر لفٹ میں بیٹھے چیئر لفٹ چلتی چلتی اچانک بادنوں میں چھپ جاتا کچھ لمحے بعد ہم کھلے موسم میں ہوتے بلاخر پکنک پائنٹ پہنچے میں نے چترالی پکول اور ماسک پہنا ہوا تھا اس مسئلت کے ساتھ کے کوئی پہچان نہ لے فام خواہ بھیڑ لگ جائے گی لیکن میں پکڑا گیا اچانک وہاں پر موجود لوگوں نے انچی انچی آواز سے چلانا شروع کیا یہ تو قاسم علی شاہ ہے مینسٹری کالوجز کے بے شمار بچے مجھ سے ملنے لگے اور سیلفیاں لینے لگے ان سے فارغ ہو کے جب میں نے بلندی سے اپنے ارد گرد دیکھا تو قدرت کے حسین نظارے اور دلکش نعمتوں کو دیکھ کر بے اختیار دل سے نکلا سبحان اللہ عرفان علی صاحب میرے ساتھ تھے ان کے ساتھ میری کافی پرانی دوستی ہے اس ورہ سے ہمارے پاس گفتگو کے بے شمار موضوعات تھے جن پر ہم نے باتیں کرنی تھے جب چیئر لفٹ کے ذریعے برف پہنچ پہاڑوں کی چوٹی سے نیچے آئے تو سردی سے ٹھٹر رہے تھے لہذا فوراں کمروں کا رکھ کیا صبح اٹھ کر دیکھا تو برف نے ہر چیز پر اپنی چادر تان دی تھی ہم باہر نکلے ہلکی ہلکی برف باری ہو رہی تھی شفاف برف پر چلتے ہوئے پاؤں دنس رہے تھے قدموں کے نشان بن رہے تھے اس کا بھی ایک اپنا ہی مزہ تھا کچھ نوجوان برف باری میں اٹکیلیاں کرتے ہوئے ایک دوسرے پر برف کے گولے پھینک رہے تھے قریب ہی کہیں رباب بجانے کی آواز بھی آ رہی تھی پختون قوم رباب جو ان کا ایک گٹار ہے اس کی موسیقی کو پسند کرتی ہے خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں آپ کو جا بجا راستے کے کنارے پہ بیٹھے لوگ ملیں گے جو گود میں رباب رکھے آپ کی فرمائش پر بجانا شروع کر دیتے ہیں سواد کا کتہ پرانے زمانے میں بودھسٹ کا گہوارہ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہاں بہت سے ٹیمپلز موجود ہیں یہ سارے علاقے ہزاروں سال پرانی تاریخ رکھتے ہیں اگر آپ کے پاس فرصت ہو تو آپ ان تاریخی مقامات کا سفر کر سکتے ہیں ہماری فوج نے بے شمار قربانیے دے کر اس سارے خطے کی دہشتگردی ختم کیا ہے آپ فیملی کے ساتھ بھی اگر یہاں سفر کر رہے ہیں تو آپ خود کو محفوظ تصور کیجئے یہاں کے نظاروں سے اگر آپ کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے دوسری طرف یہاں کے لوگوں کی میزبانی اور خندہ پشانی بھی آپ کے سفر کا مزہ دوبالہ کر دیتے ہیں ہم سب پاکستان سے محبت کا دعویٰ کر دیتے ہیں لیکن ہم میں سے اکثر نے پاکستان کو نہیں دیکھا اور نہ ہی یہاں کے حسین وادیوں کے حسن سے لتھندوز ہوئے اب وقت نکالیے اپنی آنکھوں سے سوات اور مالم جببہ کو دیکھیں یہ خوبصورت نظارے آپ کی یادوں میں رچ بس جائیں گے یہاں کی ٹھنڈ اور یادوں کی مٹھاس آپ آسانی سے بھلا نہیں پائیں گے واپسی صبح کے وقت تھی چنانچہ ناشتہ کیا پی سی والوں نے بے شمار تحائف میری گاڑی میں رکھائے میں نے ان کی محبت مہمان نوازی ارام دے قیام پر ان کا شکریہ ادا کی دل میں اس سفر کی حسین یادیں لیے بغیر رکے لہور کی طرف مہوے سفر ہو گئے